اروج کو جب اس کی ماں بریسلٹ دیتی ہے تو اروج وہ بریسلٹ لے کر جب گھر آتی ہے تو وسائی وہ بریسلٹ اروج کے ہاتھ میں دیکھ کر حیران ہوتی ہے کہ یہ تو وہی بریسلٹ ہے جو اریج کے ماں باپ نے اریج کو پہنایا تھا وسائی سمجھ جاتی ہے اروج ضرور اپنے ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے وسائی اروج سے کہتی ہے چھوٹی مالکن آپ کو یہ بریسلٹ کہاں سے ملا جس پر اروج کہتی ہے وسائی یہی بریسلٹ ہے جس سے میں اپنے اصلی ماں باپ تک پہنچ سکتی ہوں جس پر وسائی اروج سے کہتی ہے اروج بی بی آپ پریشان نہ ہو آپ کو جلد اپنے ماں باپ کا پتہ چل جائے گا دوسری طرف وسائی سلمان صاحب سے کہتی ہے آپ اروج بی بی کو حوصلہ دیں دراصل وہ جس مشکل میں آج کل الجی ہوئی ہیں آپ کا ساتھ ہی اروج کو اس مشکل سے نکال سکتا ہے اروج ایک طرف نہ تو سلمان کو اصل حقیقت کا بتاتی ہے کہ وہ اس وقت کس عذیت سے گزر رہی ہے ادھر سلمان جب اروج کی والدہ کے گھر جاتا ہے اور اروج کے بارے میں ساری حقیقت جاننے کی کوشش کرتا ہے تو اروج کی ماں سلمان کو بتاتی ہے کہ اروج ہمیں بچپن میں فٹپات پر ملی تھی اس دن اروج نے ہماری باتیں سن لی تھی کہ وہ ہماری بیٹی نہیں ہے اس وجہ سے اروج اندر ہی اندر ٹوٹ کر بکھر گئی ہے سلمان کو بھی حیرت ہوتی ہے کہ اروج نے اس سے کتنی بڑی بات چھپائی ہے